بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد قابل قدر بزرگو بھائیو اور دوستو میں سیدھے سیدھے مقصد کی بات بیان کرتا ہوں جس کے لئے ہم سب جمع ہوئے مذہب اسلام میں اللہ پاک نے صرفت دو تہوار دیئے ہیں اس کے علاوہ تیسرا اور چوتھا کوئی تہوار نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ موظمہ میں تھے اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام کے سامنے دو دین آئے کہ جو دو دنوں میں صحابہ اکرام خوشیہ منانے لگے کرتب دکھانے لگے اکھاڑا کھیلنے لگے اچھے لباس پہنے اچھے کبڑے پہنے اور جنگلات کو نکل گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دو دین دیکھے تو صحابہ اکرام سے سوال فرمایا ما حازان الیومان یہ دو دنوں کی حقیقت کیا ہے کہ یہ دو دنوں میں آپ خوشی مناتے ہو اچھلتے کتے ہو کرتب دکھاتے اکھاڑا کھیلتے وجہ کیا تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاہِرِيَتِ ہم دور جاہیریت میں بھی اسی طرح یہ دو دین منایا کرتے تھے اور ہم یہ رسم چلی آ رہی تو اسی رسم کے مطابق آج بھی یہ دو دین ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا اللہ پاک نے تمہیں ان دو دینوں کے بدلے میں ایسے دو دین عطا فرمائے جن میں بھلائی بھلائی خیر ہی خیر ہے بہت ساری اچھائیاں ہیں ایسے دو دین اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائے تو دو دین جو اللہ پاک نے عطا فرمائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو دین کے جس میں بھلائی بھلائی خیر ہی خیر اس کے علاوہ جو تم بناتے ہو اور تم خوشی اور تہوار کے طور پر اس میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا يَوْمَ الْأَزْحَا وَيَوْمَ الْفِتْرِي وہ دو دین جو تہوار کے طور پر اللہ پاک نے عطا فرمائے ان میں کا ایک تو قربانی کا دین ہے اور دوسرا رمضان کے بعد آنے والے عید کا دین ہے یہ دو دنوں میں اللہ پاک نے بہت زیادہ خیر بہت زیادہ بھلائیاں اور بہت زیادہ اچھائیاں رکھی ہے یہ میری بات اور آپ کی بات نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قَدْ أَبْدَ لَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا اللہ پاک نے یہ دو تہوار جن کو نیروز اور مہرجان کہتے ہیں یہ نیروز اور مہرجان جس میں تم تہوار اور خوشی مناتے ہو اس سے اس کے بدلے میں بہترین اللہ پاک نے دو دین عطا فرمائے اس میں کیا بہتری اور کیا بھلائی ہے آج کی مجلس میں ہمیں یہی سمجھنا کہ ان دو دنوں میں کیا بہتری اور بھلائی ہے ان میں کا ایک دین ہے قربانی کا دین بکرائیت کا دین اوپر رکھو کے نیچے اوپر رکھو تو دو دین اس میں سے ایک بکرائیت کا دین اور ایک عط کا دین اس میں بھلائی کیا ہے اس میں اچھائی کیا ہے آج کی مجلس میں ہمیں یہی سمجھنا ایک روایت ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاکتہ ارشاد مائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں ابن آدم اور انسان جتنے اچھے عامال کریں ان تمام اچھے عامال میں اللہ کی نگاہ میں جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی اچھا اور پیارا عمل نہیں ہے ابھی کوئی آدمی صدقہ خیرات کرے بیوہ کے لئے مکان بنا دے یتیم بچوں کے لئے پڑھائی کا انتظام کر دے اسکول کی فیس کا انتظام کر دے یقیناً بڑا اچھا کام ہے مبارک کام ہے اللہ نے مال دیا ہو تو ایسے ہی مال کو خرچ کرنا چاہیے لیکن جب قربانی کا دین آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے جتنے اچھے کام آدمی کریں ان تمام اچھے کاموں میں سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کو ہے تو وہ جانور کا خون بہانہ بس اسی کا نام قربانی ہے قربانی گوشت دکھانے کا نام نہیں قربانی اسی کا نام ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کے گلے پر چھوڑی چلا دینا جب اس کا خون بہ گیا قربانی کا عمل پورا ہو گیا آپ چاہو تو گوشت دکھاؤ نہ کھاؤ یا دوسری بات ہے گوشت دکھانا یہ مقصود نہیں بلکہ جانور کا خون بہانہ اس سے تمہارا عمل پورا ہو گیا قربانی کا فریضہ پورا ہو گیا اور یہ جو تم جانور کا خون بہاؤں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَازْلَافِهَا یہ جانور کل قیامت کے دن اپنے خوروں بالوں اور سنگوں سمیت کھڑا ہو کر کے آئے گا تمہارے سامنے جیسے دنیا میں تھا اور اس کے سنگھ تھے اس کے بال تھے اس کے پاؤں میں کھور تھے اسی طریقے پر کل قیامت کے دن اپنے خوروں بالوں اور سنگوں سمیت کھڑا ہو کر کے آئے گا کیوں کھڑا ہو کر کے آئے گا یہ حدیث میں کیوں بیان کیا گیا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما کر کے یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں بلکہ ساپ ساپ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ قربانی کا عمل یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ وہ جانور جس کو تم اللہ کے نام پر قربان کروں گے اس کا ایک ایک عزوہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا اور ہر ہر عزوہ کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں نیکی اور سوا بتا فرمائیں گے چنانچہ جو بدن کے ایسے عزوہ اور حصے جس کو تم دنیا میں بیکار سمجھ کر فیق دیتے ہو ڈال دیتے ہو جیسے سینگ کو توڑا ڈال دیا پاؤ میں سے خور کو نکالا فیق دیا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جانور سینگو ساتھ آئے گا خوروں کے ساتھ آئے گا بالوں کے ساتھ آئے گا اس کا مطلب اس کے بدن کا ایک ایک عزوہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا اور ہر ہر عزوہ کے بدلے میں تمہیں اللہ پاک سواب و نیکی عطا فرمائے گا یہ ایسا مبارک عمل ہے ایک حدیث میں بیان کیا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلہ فرماتے ہیں جو سنن بیہتی اور سنن کبرہ کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور قیامت کے دین کیوں آئے گا وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا بِسَبْعِينَ زِعْفًا کہ جو جانور اللہ کے نام پر تم دنیا میں قربان کروں گے کل قیامت کے دین وہ جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ میں کھڑا کر کے لائے جائے گا اور دنیا میں جتنا وزن تھا اس سے ستر بنا زیادہ وزنی بنا کر کے پچاس کلو کا ہے تو اس کو ستر سے گناہ کار اور زربہ کر دو دس کلو کا ہے تو ستیر سے اس کو زربہ دے دو کتنا وزن ہو گیا تو یہ جانور قیامت کے دین لایا جائے گا جو دنیا میں وزن تھا اس سے ستر بنا زیادہ وزنی بنا کر گئے کیوں لایا جائے گا وَحَتَّى تُوْزَوْ فِي مِيزَانِكَ اور لا کر کے تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا جو میدانِ حشر میں ایک ایک نیکی کی ضرورت جو ہم بارہا سنتے ہیں لہذا یہ جانور جس کو اللہ کے نام پر قربان کیا قیامت کے دین آئے گا اپنے خوروں بالوں سنگوں سمیت کھڑا ہو کر کے اور دنیا سے ستر بنا زیادہ وزنی ہو کر کے آئے گا اور تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں آ کر کے بیٹھ جائے گا اب انداز لگاؤ میرے بھائیوں کہ یہ جانور جو ستر بنا زیادہ وزنی ہو کر کے آیا اور ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں آ کر بیٹھا تو وہ آنے کا مقصد نیکیوں کے پلڑے کو جھکانا اگر آدمی نے ایک سال قربانی کی دو سال قربانی کی پات سال قربانی کی دس سال قربانی کی اور جو بہت سارے سالوں سے قربانی کیا کرتے اب اب حساب لگا لو ذرا کہ ہر سال کا جانور تیس چالیس کلو کا تو ہمارے پچاس سال کی جانوروں کا وزن کتنا ہو گیا اس کو ستر بنا زیادہ وزنی بنا کر کے لائے جائے گا تو کتنا وزن ہو گیا اب یہ اتنا وزن ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں آ جائے گا مقصد یہ ہوا حدیث پاک کا اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے بدلے میں چاہتے ہیں میرے ایمان والے بندوں کے نیکیوں کا پلڑا جھگ جائے اور میں ان کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں اینٹری اور داخلہ کی اجازت دے دو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اور قرآن کریم میں اسی بات کا بیان ہے جس کو جہنم سے چھٹکارہ ملا جنت میں داخلہ ملا کامیابی اسی کا نام ہے منصوح زیہا ان النار وعد خلال جنہ فقد فاز جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخلہ مل گیا قرآن کہتا ہے کامیابی تو اسی کو کہتے ہیں تو یہ قربانی کا جانور یہ ہمیں کامیاب کرانے کے لئے اللہ پاک نے حکمہ دیا کہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلے جاؤ لہذا اس نے یہ قربانی کا جانور ستر گناہ وزنی ہو کر کہا کر کے ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ جائے گا اب ہر سال کی جتنی قربانیا ہر سال کا جانور اتنا وزنی ہو کر آئے گا اب اب حساب لگاؤ تو حساب بھی جوڑ نہیں سکوں گے ایک حدیث میں بیان کیا کہ وہ قربانی کا جانور کیوں آئے گا کھڑا ہو کر اللہ ماں سیوتی علی رحمہ نے وہ حدیث کو بیان فرمایا جامی الحدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں استفرحو زہا یاکم تم اپنی قربانی کا جانور بہت موٹا تازہ بناو موٹا تازہ بنانے کا حکمہ دیا اس لئے کہ جانور اصل طریقہ یہ ہے قربان کرنے کا کہ اس کو دو پانچ چھ مہینہ پہلے اس کو خرید لیا جائے اور اپنے گھر پر اس کو کھیلا پلا کر کے موٹا تازہ کیا جائے اور اس سے تمہارا دل لگ گیا وہ پیار کرتے ہو تم اس سے وہ جانور بھی تم سے پیار کرنے لگتا آپ چلتے ہو نماز کے لئے بازار میں تو وہ فورا اپنے مو سے آواز کرنا شروع کرتا یعنی وہ آپ کو سلام کر رہا ہے آپ کو بلا رہا ہے کہ مجھے لئے بغیر کہاں جا رہے ہو اللہ نے اس میں اتنی سمجھ تو دی ہے لہذا ایسا آپ ان سے محبت ہو جائے اور ایسی محبوب چیز کے گلے پر چوری چلانا یہ قربانی ہے اللہ یہ قربانی مانگ رہے آپ دیکھو ایک جان کی قیمت ہے ہمارے گھروں میں ہمارے گھر میں دادا میاں ہو جو سو سال کے ایک سو دس سال گئے اور بہت ضعیف ہے صاحب فیراش ہے کئی سالوں سے اور اپنے ہاتھ سے نہ خود اپنی مرضی سے پیشاپ کرے بڑے استنجا کرے اور وہ گھر والوں پر بوجھ ہے اور لوگوں سے کہتے بھی ہیں کہ بھائی دعا کرو آفیت کے ساتھ کلمے کے ساتھ اللہ پہ دادا میاں کو اٹھا لے یہ دعا بھی کرواتے بچارے پریشانیں دیکھا نہیں جاتا لیکن جس دن وہ دادا میاں کا جنازہ چلے گا تو وہ گھر میں اندھیرہ نظر آئے گا اور وہ جگہ دیکھ کر کے کئی دنوں تک ہمیں رونا آئے گا کئی دنوں تک اس لیے کہیں ایک انسان کے سامنے جان کی قیمت ہے ایک بکری جس کو آپ نے پالا ایک جانور جس کو آپ نے پالا پاپ چھے مہنے تک دس مہنے تک اب آپ کا دل اس سے لگ گیا وہ آپ سے محبت کرنے لگا اور پھر اس کو آپ چوری چلاوں گے تو یقینا آپ کی طبیعت پر بوجھ پڑے گا لہذا یہی اللہ تمارک و تعالیٰ قربانی سے چاہتے اسی بات کی قربانی اللہ دلوانا چاہتے اس نے حدیث میں کہا گیا استفرحو زہایاکم اپنی قربانیاں موٹی بناو بہت فربہ بناو کھینا کر گئے اگر پہلے سے نہیں خریدتے تو پھر مضبوط جانور کو خریدو مضبوط جانور کو خریدو کیوں یہ جانور کل قیامت کے دین تمہارے سامنے آئے گا اور آ کر کے فَإِنَّهَا مَتَا يَاكُمْ عَلَى السِّرَاد یہ پل سیراد پر تمہارے لئے سواری بنے گا زیادہ پل سیراد پار کروانے کے لئے سواری بن کر کے آئے گا آپ کو معلوم ہے اور سب بہت سارے علماء ہیں اور آپ بیانات سنتے رہتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ بنایا ہے دو راستے جنت میں جانے کے نہیں ایک ہی راستہ بنایا اور یہ قرآن کا اعلان ہے قرآن کہتا ہے جس کو بھی جنت میں جانا تو ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ ہے جہنم والا راستہ جہنم میں سے ہو کر کے جنت میں جانے ملے گا نبی ہو ولی ہو عام ایمان والا کتب ابدال گوث کوئی بھی ہو سب کے لئے ایک ہی راستہ کہ جہنم میں سے ہو کر کے جائے اللہ پاک نے جنت میں جانے کے لئے جہنم پر بریج بچھائی وہ پار کرو اگر عامال بھلے ہیں تو پار ہو جاؤں گے نہیں تو حدیث میں ہے کہ وہ بریج کو اللہ پاک نے بہت سارے اس پر آکڑے لگا دیئے تمہارے عامال اگر اتنے مضبوط نہیں کہ تمہیں پول سیرات اور بریج پار کروا سکے تو وہ آکڑوں سے تم ٹکڑا ہوں گے اور آکڑوں سے جب اپنا کپڑا اپنا بدن ٹکڑا جائے تو کبھی وہ آکڑا اپنے کو لٹکا دیتا اب وہ آدمی ادھر سے ہی آکڑے سے بچا کچھ بدن کا حصہ چھوٹا آگے چلا دوسرے آکڑے سے الجا اب کچھ بدن کا حصہ اس کا الگ ہو گیا ایسے ٹکڑے کرتے کرتے وقت آئے گا اب دیکھئے یہ بڑا کٹھین راستہ ہے پول سیرات والا اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہماری ماں حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا آقا اگر آپ کی ضرورت پڑ جائے وہاں تو آپ کہاں ملیں گے ایک رواہت میں تو آپ نے جواب دیا کہ حمیرہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی لہذا میں تمہارا کے تمہارے کوئی پتہ آپ کو نہیں بتا سکتا اور ایک رواہت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اگر مجھے تمہیں تلاش کرنا ہو تو ایک تو حوضہ کوسر پر مجھے تلاش کر لینا اس لیے کہ میری عمت پیاسی آئے گی اور میں ان کو پانی پلانے میں مشغول ہوں گا وہاں پر مجھے مل لینا میں وہاں پر ملاقات کروں گا دوسرا ایڈریس اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں گا جہاں پر میرے بندوں کے عامال تو لے جائیں گے یہ بڑا کٹھین مسئلہ ہوگا لہذا وہاں پر میں کھڑا رہ کر کے میں اپنے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے کے جھکانے کے کوشش کروں گا اور تیسری جگہ آپ نے بیان فرمائی کل سیرات کے پاس میں میں کھڑا رہوں گا اور تمام نبی وہاں کھڑے رہیں گے تمام نبی اور وہاں کھڑے رہ کر کے دعا کریں گے اپنی امت کے لئے یا ربی سلم سلم اے پروردگار آفیت سے میری امت کو پار کر دے آفیت سے میری امت کو پار کر دے تو وہ ایسی کٹھین جگہ ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام وہاں کھڑے رہ کر کے دعا کریں گے اپنی اپنی امت کے لئے کہ وہ پار ہو جائے اب وہ کٹھین جگہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آٹھ ہزار کی قربانی دے دو دس ہزار کی قربانی دے دو بارہ ہزار کی قربانی دے دو پندرہ ہزار کا ایک جانور لیا اور قربانی دے دو وہ پندرہ ہزار کی قربانی اور جانور تمہارے لئے پل سیرات پر سواری بنے گا اور جہنم پار کروا کر کے تمہیں جنت میں دھاکھلا کروائے گا اب انداز لگاؤ یہ کتنا سستہ سودا ہو گیا جہنم کی ہم ہولناکیاں بار بار سنتے ہیں ابھی سنانا مقصود نہیں لہذا وہ جہنم سے بچنے کا راستہ یہ جانور ہوگا جو حدیث پاک نے کہا گیا استفرحو زہایاکم اپنے قربانی کے جانور بڑے مضبوط کھری نہ کرو اس لیے کہ فَإِنَّهَا مَتَایَاكُمْ عَلَى السِّرَات یا پل سیرات پر تمہاری سواریاں بننے والے لہذا سواری آدمی کی اچھی سے اچھی مضبوط سے مضبوط ہوتی اور چاہتا ہے آدمی کہ میری سواری بڑی امدہ ہو بڑی اچھی تو وہاں آخرت میں جو آخری منزل ہے اور اس منزل پر پہنچنے کا نام قرآن کہتا ہے کامیابی ہے اور اسی کو کامیابی کہا فقط فَاد اسی کا نام کامیابی ہے وہ کامیابی ملنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہ عمل بتا رہے ہیں کہ تم جانور کی قربانی پیش کر لو جہنم سے بچ جاؤں گے اور جنت میں تمہیں داکلہ نصیب ہو جائے گا یہ سواری بنے گا اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام قربانی والے عمل سے بہت تیار بہت لگاؤ رکھتے دے آپ نے یہ واقعہ تو کئی مرتبہ حدیث سنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر سو جانوروں کی قربانی کے پیش کی تریسٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے قربان کیے اور باقی کو حضرت علی کے حوالے کیا جب جانور قربان ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا بھائے ہماری یہ قربانی کے جانور ہے لہذا ان سو جانوروں میں سے ہر ایک میں سے ایک ایک بوٹی لاؤ سو بوٹی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منگوائی اور پھر آپ نے رو کے گوشتہ کو پکایا پک کر تیار ہو گیا آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے علی بھائی کو بلایا کہاں بیٹھو اور بٹا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قربانی کے جانور کا گوشتہ سب سے پہلے کھایا اب انداز لگاؤ آپ کو یہ عمل سے کتنی محبت تھی کہ ایک وقت ہمیں سو سو جانور کی قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام پیش فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام ادگا سے نکلے اور آپ کے سامنے دو مہنڈے لائے گئے آپ نے وہ مہنڈوں میں سے ایک کو زبا کیا اور زبا کر کے آپ نے دعا پڑی اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما اور پھر دوسرے مہنڈے کو زبا کرتے ہوئے آپ نے دعا پڑی اللہ یہ مہنڈا میری امت کے ان افرات کی طرف سے قبول فرما جو بیچارے گربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے ہے کیا مطلب ہوا اس حدیث کا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیلی تمنا یہ تھی کہ قربانی والے عمل سے میری امت کا کوئی فردہ محروم نہ رہے ایک ایک فردہ قربانی والا عمل کرے لہذا جو بیچارے نہیں کر سکے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف سے کی ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا اور آپ نے ان کو بکریوں کا ریور دیا اور کہا لو ان کو صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر لو اب وہ صحابی تقسیم کرنے لگے ان کو دیا ان کو دیا ان کو دیا ان کو دیا تقسیم کرتے کرنے ایک چھے سال کا بچہ بچ گیا وہ مہندے کا بچہ جس کا حدیث میں نام جزا وہ جزا ایک چھے سال کا بچ گیا وہ تقسیم کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آقا سب کو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے میری امت کا ہر فرد قربانی کرے ہر فرد قربانی اس نے کہ اس کی فضیلت وہ ہے جو ابھی میں نے سنائی اور فضائل آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہو لہذا اس نے آپ چاہ رہے کہ جن پر قربانی واجب بھی نہیں آپ ان کو بھی جانور دے رہے اور جانور دے کر کہ آپ چاہ رہے کہ وہ بھی قربانی کرے تاکہ وہ قربانی کی فضیلت سے اور ثواب سے محروم نہ رہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی پر بڑے شوق سے قربانی کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی صاحب زادی حضر فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے فرمایا بیٹا قربانی کا جانور جب زبا ہو تو اس کے پاس میں کھڑی رہو اپنے قربانی کے جانور کے پاس میں کھڑی رہو وہاں پر حاضری دو جب جانور زبا ہو کیوں اس لیے کہ جب وہ جانور کے گلے پر چوری چلے گی تو پہلا زمین پر کترہ کون کا گرے گا وہ پہلا کترہ گرنے کے ساتھ تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کی مقفیرت کر دی جائے جو حضر فاطمہ کو آقا فرما رہے ایک طرف فاطمہ تو سیدہ تو نیسائی اہل جنہ جنت کے عورتوں کی سردار ایک طرف یہ مقام ہے اور ان کو قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے بیٹا یہ جانور کو معمولی مت سمجھو تمہاری زندگی کے گناہوں کی مقفیرت کا یہ سامان ہے لہذا اس نے جب یہ زبا ہو تو پاس میں کھڑی رہو اور حاضری دو پہلا کترہ گرنے کے ساتھ تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کی مقفیرت کر دی جاتی اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی پر بڑے شوق سے قربانی کی اور آپ جانور کا انتخاب بھی کرتے تو امدہ سے امدہ اور اچھے سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت جانور اللہ کے نبی علیہ السلام پسند فرماتے چنانچہ معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہے کہ آپ کو جب قربانی کرنے کا ارادہ ہوتا تو دیکھئے روایتوں میں زیادہ تر تسکینہ یہ میندے کی قربانی حدیث پاک میں ابزل بتائی گئی ایک حدیث میں کہا گیا بہترین قربانی میندے کی قربانی ہے اور بہترین قربانی کا جانور آپ نے بیان فرمایا میندے کی قربانی تو یہاں پر کی حدیث میں کہا گیا آپ جب قربانی کرنے کا ارادہ فرما دے آقا دو میندے خرید دے اور وہ دو میندے کیسے ہوتے عظیمین آقا ایسے دو میندے جو قیمت کے اعتبار سے اچھے ہوتے سستی قیمت کے مرے مرے جانور آقا پسند نہ فرماتے مرے مرے جانور نہیں یہ شوق کی بات ہے شوق کی بات لگاؤ کی بات اپنے گھر کے لئے کوئی سامان لائے تو آدمی اچھے سے اچھا پسند کرتا اس کا ٹکاؤ ہو اور بہت دنوں تک چلے اب یہ ہمارے لئے سواری بنے گا لہذا وہ سواری اچھی سے اچھی ہونی چاہیے اس نے اللہ کے نبی عظیم وہ دو میندے کھریدتے جو بہت سستی قیمت کے آپ تلاش نہ کرتے سمین وہ میندے ایسے جو گوست سے بھرے ہوئے ہوتے اکرنائن اور وہ دو میندے سنگ والے ہوتے اس لئے کہ سنگ والا جانور مضبوط ہوتا ہے بے سنگ جانور کے مقابل میں موجو این اور وہ دونوں میندے کھسی کی ہوئے ہوتے ایک جگہ پر اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ بھائی ہمارے لئے جانور لے آؤ اب وہ جانور لینے کے لئے روانہ ہوئے مندی کی طرف تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اچھا جا رہے ہو لیکن کیسا جانور لاؤں گے پھر آپ نے خود نے بیان فرمایا کہ ایسا جانور لانا جو ین زور فی سوات ایسا خوبصورت جانور لانا کہ جو جانور کالے میں دیکھتا ہو اور کالے میں بیٹھتا ہو اور کالے میں چلتا ہو حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانور پسند کرنے کے لئے شرطہ لگا دی کہ ایک رنگ کا جانور بٹ لانا جیسے یہ حدیث میں اور ایک لفظہ املحین کہ وہ جانور ملٹی رنگ کا لانا وہ آقا خریدتے تو وہ ایک رنگ کا نہ خریدتے ایک رنگ کے مقابل میں الگ الگ رنگ والا جانور یہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا تو آپ نے وہ صحابی کو کہا ایسا دیکھے کیا مطلب اس کا وہ جانور اس کا چہرہ ایسا ہو کہ یہ آق میری طرف دیکھو حدیث سمجھ میں آئے گی یہ آق اس کے چاروں طرف یہاں گول آئی کالا ٹیلک ہو گول کالا ٹیلک اتر بھی گول کالا ٹیلک ہو تاکہ وہ کالے میں سے دیکھے یعنی اتنا جانور بیٹھتا تو بیٹھنے کے وقت ہمیں اپنا سینہ اپنا پیٹ زمین پر لگاتا ہے اور سینہ اور پیٹ پر بیٹھتا ہے تو آپ نے فرمایا ایسا جانور جو کالے میں بیٹھے یعنی اتنا پتہ اس کا کالا ہونا چاہیے یہ سینہ اور پیٹ اتنا کالا ہونا چاہیے ادھر کالا ٹیلک اور اتنا پتہ کالا وَيَتَوُ فِي سَوَاد اور کالے میں چلے یعنی اس کے پاؤ کالے ہونے چاہیے اتنا کالا اتنا کالا اتنا کالا اور باقی رنگ دوسرا اب آپ سمجھنا رو سمجھ سکتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پسر تلگا دی کرو خوبصورتی کہ اگر ہزار دو ہزار دینے پڑے تو دے دو یہ بیکار نہیں گئے بہت زیادہ مہنگی قیمت کا لینا جو پندرہ ہزار کا جانور لیکن آپ اس کو پچاس ہزار سات ہزار میں لیتے یہ تو ریاکاری کا جانور ہے دکھلاوے کا جانور اتنے تو پیسے خضور کرچی نہیں کرنے لیکن وہ جانور کی اوریجنل قیمت مہارہ تیرہ ہزار لیکن بڑا خوبصورت ہے وہ خوبصورتی کہ اگر دو تین ہزار رکھے دے دے تو یہ اللہ کے نبی کی پسند ہے آپ ایسا خوبصورت جانور پسند کرتے تھے تاکہ میری سواری خوبصورت سے خوبصورت آخیر میں ہو آگے میں جو حدیث سنا رہا تھا آپ نے بیان فرمایا انہو لیاتی یوم القیامت بی قرون ہا واشعار ہا وزلا فی ہا وہ جانور قیامت کے دن اپنے کورو بالو اور سنگو سمیت کھڑا ہو کر آئے گا میں نے سمجھا دیا کیوں کھڑاؤ کر آئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جانور کے گلے پر چوری چلا اور اس کے گردن سے خون گرے زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور اللہ کی طرف سے مقام اور درجہ ہے وہ مقام اور درجہ تک پہنچ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خون گرنے سے پہلے یہ جانور اللہ کے درمار میں قبول ہو جاتا یہ کیسا مبارک عمل ہے خون گیرہ نہیں اس سے پہلے اللہ نے قبول کر دیا خون گیرہ نہیں اس سے پہلے اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جو عذاب فاطمہ کو آپ نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ یُغْفَرُ لَكِ إِنْدَ أَوَّلِ قَتْرَةٍ تُخْتَرُ مِنْ دَمِيهَا كُلُ زَمْ بِنْ عَمِلْتِ پہلا کون کا قطرہ گننے کے ساتھ زندگی کے سارے گناہوں کی مقفرت ہو جائے گی اس نے یہ بڑا مبارک عمل آپ نے یہ فضائل سنانے کے بعد آپ نے اشار فرمایا فَتِي بُو بِحَا نَفْسَن اے میری امتیو جب اتنے فضائل ہے یہ قربانی کے تمہارے لئے سواری بنے گا تمہارے نیکیہ کے پلڑے کو جھکائے گا اس کے بدن کے ایک ایک غزو اللہ کے دربار میں قبول ہو کر نیکیہ اور ثواب کا وہ سبب بنے گا اب تو بہت شوق کے ساتھ میں قربانی کرو فَتِي بُو بِحَا نَفْسَن لہذا اپنے جی کے خوشی سے قربانی کرو قربانی کے دنوں میں قربانی سے پیچھے نہ ہٹو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو حکم دے رہے کہ تم خوشی سے قربانی کرو واجب ہے تو تو کریں گے کریں گے لیکن اگر واجب نہیں بھی ہے تو ابھی ہم نے سنے کہ دس ہزار کے بدلے میں جنت کی سواری ملے تو سستہ سودہ ہے کہ نہیں بھائی دس ہزار کے بدلے میں جنت کی سواری مل جائے لہذا واجب نہیں بھی ہے تو بھی دل میں شوق اور تمنا ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کر کے جنت کے سواری کا انتظام کر لیں گے قربانی کر کے نیکیوں کے پلڑے کے جھکانے کا سامان مہیا کر لیں گے یہ دل میں شوق ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی پر قربانی کی ابو دعو شریف کی روایت ہے حضرت حنس تابی بیان فرماتے ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو دیکھا کہ وہ دو جانور کی قربانی کر رہے دو مہندے تو میں نے سوال کر لیا ماہ حاضر یہ کیا ہے مطلب یہ کہ علی بھائی تمہارے قربانی کے لئے ایک جانور کافی ہے تمہاری قربانی کے لئے یہ دو جانور آپ کیوں قربان کرتے ہو تو حضرت علی نے جواب دیا اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم ایوز زہی انہو فانا از زہی انہو اللہ کے رسول علی سلام نے مجھے وفات اور پردہ فرمانے کے وقت یہ وسیعت کی دی کہ میری طرف سے تم قربانی کرتے رہنا لہذا میں آپ کی طرف سے ایک جانور قربان کر رہا زبا کو قربانی کروائی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا ان کو دیئے تاکہ وہ قربانی کرے جو گائی تھے ان کی طرف سے آپ نے مہندہ زبا کر کے سب کو سوا پہنچایا اور زندگی پر کرتے رہے اور جب آپ کے آخرت کی طرف جانے کا وقت آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ میری طرف سے یہ عمل جاری رکھنا تاکہ میں یہ سواب سے محروم نہ رہو اس لیے کہ ایک حدیث میں کہا گیا حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ سلام نے قربانی کا حکم دیا تو صحابہ نے قربانیاں سروع کر دی لیکن دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آقا آپ نے قربانی کا حکم دیا ہم نے قربانی سروع کر دی لیکن ہمیں یہ تو سمجھاؤ کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے آپ نے جواب میں فرمایا یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے اب آگے صحابہ نے سوال کرنے آقا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں گے تو ہمیں ملے گا کیا یہ سنت اپنانے میں ہمیں ملے گا کیا آپ نے جواب میں فرمایا جو جانور اللہ کے نام پر قربان کروں گے اس کے بدن پر جتنے بال ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی ہر بال کے بدلے میں صحابہ نے ایک اور سوال کرنی آقا بعض جانور ایسے جن کے بدن پر بال نہیں ہوتے اون ہوتا یعنی بہت چھوٹے چھوٹے باریک باریک بال جو سیکڑوں کی تعداد کروڑوں اور کھربوں کی تعداد میں بال ہوتے جیسے مینڈے اور دنبا کے بدن پر کوئی گننا چاہے تو گن ہی نہ سکے اتنے بے شمار بال ہیں تو اب ایسا جانور ہم قربان کرے تو کیا ملے گا تو کہا وَسُّو پو یا رسول اللہ ان کا کیا حال ہوگا ان والے جانور کو زمع کرے آپ نے فرمایا بِكُلِّ ہوگئی آدمی کو تیس سال چالیس سال کی عمر ملے اور وہ اتنی نیکیہ جمع نہیں کر سکتا جو صرف ایک میندہ اور ایک بکرہ کی قربانی کر کے وہ اتنی ساری نیکیوں کو جمع کر لے گا کتنی فضیلت ہوگئی ہے قربانے والے عمل کی اس لیے بھائیو ہم پر قربانی اگر واجب ہے تو تو کریں گے کریں گے واجب ہے اور قربانی نہیں کی تو سکتا سے سکتا وعید بھی ہے آقا نے فرمایا من کان له سعت جس کو ہم نے دو پیسے دیئے مالدار بنایا اور صاحب نساب بنایا اور اس نے فلم یزحی قربانی نہیں کی فلا یقرب نہ مسلانا تو وہ ہمارے ادگا میں بلکل نہ آئے ادگا میں آنے کی ضرورت نہیں یعنی ایمان والے مجموع میں اس کو حاضری دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ ایمان والا وہ مجموع ہے جو اللہ کے نام پر قربانی دینے والا ہم نے تمہیں مال دیا ہم نے تم پر یہ فرض کیا اور شامل ہو جاؤ جیسے حج کے سلسلے میں بھی آقا نے بیان فرمایا دیکھئے حج بھی ہم میں سے بہت سو پر فرض ہوتا ہے ہم کو اس کے نساب کا پتہ نہیں ہوتا اور بہت سو پر فرض اور حج اگر فرض ہو اور آدمی حج نہ کرے تو سکت سے سکت وعید بھی ہے آقا نے اشار فرمایا کسی کے پاس اتنا مال ہے اشرا پلوٹ پڑا ہے دو مکان ایک میں رہتا ہے اور دوسرا مکان اس کا پڑا ہوا ہے تو اگر اس کے پاس اتنا سامان جو بیت اللہ شریف تک پہنچ سکے فلم یحج اور اس نے حج ادا نہیں کیا سکت وعید ہے تو میری امت میں اس کو رہنے کی ضرورت نہیں ہم نے حج فرض کیا اور حج ادا نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی اور نصرانی بن کر مرے اللہ نے یہ حج فرض کیا اور پھر وہ حج ادا نہ کرے فرض ہونے کے بعد تو چاہے یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے اس نے یہاں قربانی نہ کرنے پر سکت توائی دے کہ اگر قربانی واجیب ہے اور نہیں کی تو بلکل وہ ہمارے ادھگا کے قریب نہ آئے آگو ہمارے امت یہ تو قربانی والا مجمع ہے قربانی والے مجمع میں محاضری نہ دے اس نے میرے بھائیو ارادے کرو شوق سے قربانی کریں گے دیکھو ایک بات یاد رکھو نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ اللہ تبارک وطالع ظالم نہیں ہے اللہ ہمارے پاس سے پیسے نکلوانا چاہتے ہو اللہ ظالم نہیں یہ بات تو دماغ میں رکھو اللہ بڑے کریم ہے اللہ بڑے رحیم ہے اللہ رحمان ہے اللہ بہت بڑے دیالو ہے اتنے دیالو اتنے دیالو اللہ تبارک وطالع کہ دنیا میں کوئی ایسی مانے جنم نہیں لیا کہ جو ماں اپنی اولاد پر اتنی دیالو ہو اس سے کئی گناہ لاکھ گناہ زیادہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر بڑے رحیم اور رحم فرمانے والے کرم فرمانے والے اللہ پاک نعوذ بللہ ہمارے جیب کھالی کروانا چاہے ہاں ایسا نہیں آدمی حج کو روانہ ہوا اللہ پاک نے پہلے چار لاکھ نکل پر اپنے بندے کا امتحان لیتے چھوٹا سا امتحان اور امتحان لے کر اتنا دیتے اتنا دیتے کہ اس کو دروازے بن کرنے پڑتے یہ میری بات سمجھو میرے جملے سمجھو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ اللہ کبھی امتحان دیکھئے یہاں پر اللہ امتحان پہلے چار لاکھ نکل وائے پھر اس کے بعد اللہ پاک اور بھی نکالتے رہیں اللہ پاک کہیں بھائی مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے اچھا اپنے گھر سے نکلو اپنے بڑے والدین کو بھی چھوڑ دو چھوٹا دودھ پتہ بچہ ہے تو اس سے بھی چھوڑ دو چھوٹے گھر کو بھی چھوڑ دو اگر واپس آؤں گے تو یہاں نماز پڑھوں گے نہیں تو تمہاری مقدر میں نہیں تو یہ آخری تمہاری نماز اللہ نے گھر کو چھوڑوایا اپنا محلہ چھوڑوایا اپنا شہر چھوڑوایا پھر اللہ پانک نے ایڈپورٹ پہنچایا اللہ کہتے ہو ابھی تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو چھلو میری محبت میں اپنے سیلے ہوئے کپڑے بھی نکال لو چھلو فقیر بن جاؤ کپڑے نکل وائے اللہ تبارک وطال آپ چاہتے ہیں کہ میری محبت میں آیا ہے چل خوشبو بھی چھوڑ دے نکال دے پھیک دے تیل استعمال کرنا بھی چھوڑ دے اب گھر کو بھی چھوڑ دے بڑے گھر کو بھی آیا میرے گھر میں بھی رہنے کے لئے تو نہیں آیا چل یہاں سے مینا کی وادی میں جا اللہ نے مینا کی وادی میں پہنچا آیا چل وہاں سے عرفات کے میدان میں جا وہاں پہنچا آیا پھر مینا واپس آیا قربانی کی اللہ پاتھ کا مکم ہوا میرے بندے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہم تجھ پر ظلمہ کرنا نہیں چاہتے تھے اب جا خشبو والی چیزیں کھا پہن استعمال کر سیلے ہوئے کپڑے سب حلال ہو گیا تیرے لئے اب کوئی بندش اور رکاوٹ نہیں لیکن میرے بندے میرا جی چاہتا ہے کہ تیری سب سے محبوب ترین چیز دنیا میں کوئی ہے تو تیری بیوی ہے تیری بیوی کے پاتھ جانے سے پہلے پہلے میرے بندے تو میرے گھر آجا تاکہ مجھے تجھے ایک پیار بری محبت بری نگاہ سے دیکھ لو تو بہت تھکا ہے سب کچھ اور پھر میرے گھر کا تواف کر یہ تواف زیارت یہ اللہ کا دیدار ہے اپنے بندوں پر رحم اور کرم کا چھڑکاؤ ہے اور اللہ کی جب ملاقات ہو گئی اب اللہ کہتے جاؤ اب تمہارے لئے بیویا بی حلال اور پھر اللہ کے نبی علیہ سلام کے زبانی کہلوایا میرے بندوں کو یہ خوش خبری سنا دو میں چار لاکھ نکال کر کے تم کو چالیس لاکھ دینے والا ہو تمہارے پاس سے پانچ لاکھ نکال کر کے میں پچاس لاکھ دینے والا ہو حاجی بنو مالدار بنو حاجی بنو مالدار بنو حج جو استغ دیکھئے پہلے نکل وایا امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ نے وہ مال تو واپس دیا اور کتنا دیا دس گناہ یقین رکھو لکھنا ہو تو لکھ لو اللہ دنیا میں دس گناہ جتنا مال خرچہ کیا اس سے دس گناہ اللہ دنیا میں دیں گے ایک حدیث میں کہا گیا تابعو بین الحج وال امرہ حج کرو امرہ کرو کیوں اس لئے کہ حج میں اور عمرہ دونوں میں اللہ نے پاور رکھا کہ وہ تمہاری گریبی کو ختم کر دیں گے ہاں تمہاری فقیری دور ہو جائے گی پہلے فقیری کا لفظہ استعمال کیا مال نکالو ابھی اور جب واپس آؤں گے تو تم امیر بن جاؤں گے و زنوب اور اور حج میں اپنی زبان اپنے بدن کے ایک ایک گزو پر کنٹرول رکھا تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسے پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے جس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا یہاں پر کہا گیا تابعو بین الحج وال عمرہ حج عمرہ کیا کرو فین اس لیے کہ وہ فقیری دور کرے گناہوں کو صاف کرے گا جیسے کہ لوہے کو سونے کو چاندی کو آگ کی بٹی میں تپاؤ تو وہ لال بن جاتا اور اپنے اوپر اور اپنے اندر جو میل اور زنگ لگا ہوا اس کو وہ صاف کر دیتا ہے اور بلکل چمک نار لوہے کو سونے کو چاندی کو بنا دیتا ایسے تمہاری فقیری دور ہو جائے گی ایسے تمہارے گناہ صاف ہو جائیں گے اور تم فقیری سے بھی چوکے ہو جاؤں گے امیر بن جاؤں گے اور گناہ سے بھی صاف ہو جاؤں گے اس لیے کہ جس کو حج مبرور مل گیا سنو پالم پر والو سنو نبی علیہ السلام نے سنایا جنت کے سوا کچھ نہیں حج مبرور کس کا نام ہے یہ سنانے کے لئے آپ کو متوجہ کیا حج مبرور اس کا نام ہے کہ آدمی گھر سے نکلے تو گھر واپس آنے تک کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے یہ ہے حج مبرور اب بیچارہ حاجی چلا تو حاجی کے ساتھ میں پوری لیکزری بس دو لیکزری بسیں دو ٹرکیں اور پانچ نہ معلوم یہی کو گاڑیا ارے بھائی یہ حاجی پر ظلم ہے ظلم بہت سارے حاجی یہ حج کو اس لیے نہیں جاتے کہ ایسٹرہ خرج کی وجہ سے بیچارے دبے جا رہے کہ ایک طرف تو چار لاکھ حج کے نکال لیں اور پھر یہ سب کو لے جانا لانا اور راستے میں ان پر خرج کرنا یہ ایسٹرہ لاکھ دید لاکھ روپے ہو جائیں گے علماء نے تو یہاں تک میان فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس مکہ جانے کا پیسہ ہے اور وہاں سے مدینہ پاک جانے کا پیسہ نہیں ہے تو بھی اس کے اوپر حج پرز چار لاکھ تو میرے حج کے اور ایک لاکھ روپیہ سامان لانے کا اور ایک لاکھ روپیہ یہ تمام کے تمام بغیر بلائے جو مہمان بنے گے انتظار میں رہتے کہ یہ حاجی ہم کو دعوت دیں گے ہمارا چچا ہے تو ہم کو دعوت دیں گے اب یہاں سب اس کے خرچ اس کے سر پر آنے کا جانے کا کنایا اب وہ بیچارہ حاجی سمجھتا ہے مجھ پر حج کو فرض ہوگا جبکہ چھے لاکھ روپیہ ہو تب ایسا نہیں ہے صرف مکہ جانے کا پیسہ ہو اور مدینہ پاک جانے کے بھی اگر پیسے نہ ہو تب بھی آپ پر حج فرض ہو جائے گا اور اگر نہیں کریں گے تو یہ وعید میں مستحق ہو جائیں گے تو وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے اس لئے میرے بھائیو حج بھی اگر فرض ہے تو ہم علماء سے پوچھے اور جلدی حج کرے میں یہ سمجھا رہا تھا اگر آپ حج کریں تو اللہ پاک نعوذ باللہ ظالم نہیں اللہ کی صفت تو حدیث میں بیان کی گئی اللہ رات دن اپنے بندوں کو دیتا رہتا ہے اللہ کی شان دینا ہے کوئی لینے والا چاہیے اللہ تمارک و تعالی قربانی کے آپ کو دس ہزار روپیے نکال واتا ہے تو آپ فقیر نہ بنو نکالو واجب قربانی کرنی ہو تو بھی اگر نفل کا سوک تو بھی اور میری یہ بات لکھ لو میں مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں لکھ لو جب تم زندہ رہوں گے تمہاری زندگی میں اللہ پاک دس ہزار کے بدلے میں ایک لات دے گا دے دے گا پکی بات ہے آپ پانچ ہزار کی قربانی کروں گے اللہ دنیا میں موت سے پہلے پہلے پچاس ہزار دے گا اگر ناگہانی موت آگئی اللہ تمہاری نسلو کو رولاد کو دے گا لیکن یہ حدیث کا وعدہ ہے یہ قرآن کا وعدہ ہے لہذا تمہیں مل کر رہے گا اس لئے قربانی کے دنوں میں کنجوس نہ بنے یہ تو واپس ملنے والا لیکن دیکھئے اب یہ بنیوں کا حساب ایمان والوں کے پاس نہیں ہے آج تک قربانی نہیں کرتے دیں لیکن ہم نے یہ نیت کے ساتھ میں قربانی کرو تاکہ دس کے بدلے میں لاکھ ملے یہ نیت مت رکھنا یہ بنیوں والا حساب سود والا حساب ارے بھئی ہم تو اپنے جنت کے لئے اپنے نیکیوں کا پلڑا جھکانے کے لئے پل سینات پر سواری کے لئے اللہ کا حکم پناہ کرنے کے لئے میں یہ جانور قرمان کرنا ہوں اور اس کا بدلہ یہ ہوگا اللہ اپنے آپ تم اخلاص سے عمل کروں گے تو اس کا بدلہ دس گناہ دینے والا ہے اللہ وہ دے گا نیت کے بگاڑ کی وجہ سے اپنے عمل کو نہ بگاڑ تو اللہ جہاں پر بھی مال نکل واتا ہے تو نعوذ باللہ ظالم نہیں اللہ تعالی وہ انتہان لے کر کہ میرا روکنے والوں کے یہاں پر کمی ہو جاتی ہے جو روکتے کمی ہو جاتی حدیث میں آسمان میں فرشتہ ہے جو فرشتے کی یہ دعا ہے اللہم آتی منفکا خالفا اور فرشتے کی دعا قبول یہ یاد رکھو اور نبی کی دعا قبول ہر نبی کی دعا مستجاب کبھی پر خرچ کرے چاہے حج میں کرے زکاة میں کرے صدقہ فطر میں کرے چاہے قربانی میں خرچ کرے چاہے اپنے بڑے والدین پر خرچ کرے اپنے اپاہج بائی بہنوں پر خرچ کرے جو تیرے نام پر خرچ کرے اللہ تو اس کو دنیا میں بہتر بدلہ آتا یہاں تک کے حدیثوں میں علماء نے اس کی تشریح میں کہا کوئی ایمان والا نہیں اور اس کو آخرت پر یقین نہیں جنت جہنم پر یقین نہیں لیکن پھر بھی اگر وہ دنیا میں گریبوں کی خیال رکھے گا اللہ پاک اس کو بھی دنیا میں مالی اعتمار سے ترقی اتا فرمائیں گے اور وہ مالدار بنتا جائے گا جو سخی ہوگا وہ مالدار بنے گا سخی فقی نہیں بنا کرنا اللہ جو تیرے نام پر نہ دے ان کے مال کو برباد کر دے تم آجیب ہے اور نہیں دیا تو مال برباد ہو جائے گا آپ نے بچایا مال کے قربانی میں دس اجار چلے جائیں گے لیکن یاد رکھو وہ دستوں جائیں گے جائیں گے شاید ساتھ میں اور بھی لے جائے بحیس گوبر کرے تو گوبر کے ساتھ میں مٹی اور کچھرے کو لے کر کے وہ گوبر اڑتا ہے خالی گوبر نہیں جاتا لہذا آپ نے یہ مال بچایا تو یہ مال اللہ کا فریضہ چھوڑ کر بچایا اپنے ساتھ کچھ اور بھی کھیج کر کے لے جائے گا ایسی بیماری آ جائے گی کوئی مسئیبت آ جائے گی حادثہ آ جائے گا آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور آپ جو دس ہزار قربانی میں خرچ کرتے پچیس تیس چالیس پچاس ہزار آپ کے خرچ ہو جائیں گے اس لئے اللہ کے نعم پر دینے والا فقید نہیں ہوتا اور اللہ ظالم نہیں اللہ پاک تمہیں دس گناہ دنیا میں یقیناً دے گا موت سے پہلے پہلے اللہ دے گا اس لئے میرے بھائیو اتنے فضائل ہمارے سامنے آ گئے یہ فضائل سننے کے بعد اب تو ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ہم سب قربانی کریں گے گھر گھر پر قربانی ہونی چاہیے واجب ہے تو کریں گے واجب نہیں ہے تب بھی کریں گے اور اگر اللہ پاک نے اور حیثیت دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کریں گے اپنے مرہوم والدین کی طرف سے کے بنابن آپ کو نیکیاں ملے گی اور سب کو ستر گناہ وزنی بنا کر کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اس نے شوق سے قربانی کرو